نیا ٹرینڈ ہے آج کل بہت سارے لوگ جو ڈیری فارمنگ کنونشنل کرتے آ رہے تھے جن کے چھوٹے سے ڈیری فارم تھے یا بڑے ڈیری فارم تھے تو اب انہوں نے تھوڑا سا شیپ اور گوٹ فارمنگ کی طرف بھی وہ لوگ آ گئے ہیں اور سپیشلی جن لوگ کے پاس زمین تھی اپنی تو وہ تو انہوں نے تو ضرور یہ شروع کر دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منافع بخش ہے باقی کروبار باقی جو لائف سٹاک کا کروبار ہے اس سے یہ زیادہ منافع بخش ہے بلکل جی یہ باقی ڈیری فارمنگ یا پولٹری فارمنگ ہے اس سے یہ زیادہ منافع بخش ہے کیونکہ اس پہ خرچہ بہت کم ہے اور اس کی جو جگہ ہوتی ہے ہمیں رکھنے کے لیے وہ بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے اور تیسرا یہ دو قسم کے بیسے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں ایک ہے لانگ ٹرم جو فارمنگ کرتے ہیں ایک شارٹ ٹرم کرتے ہیں لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہم بکریاں لیتے ہیں یا بھیڑے لیتے ہیں پھر ان کی افضائش کراتے ہیں بچے نکالتے ہیں ان کے پھر ان کو بیچتے ہیں یہ ایک لمبا ایک پراسس ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے شارٹ ٹرم جی اس میں ہم مطلب بکرائی دیدالعزاج ہوتی ہے اس سے دو تین مہینے پہلے لے لیتے ہیں بارہ پندرہ ہزار کا جانوار صحیح پھر اس کو فربا کر کے ہم آسانی سے تیس پینتیس ہزار کا بیچ سکتے ہیں یعنی یہ بکریوں میں ایسے سمجھیں کہ دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں 104.6 کے لائف سٹوڈیو میں پروگرام پیش خدمت ہے قدم قدم آباد اور میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر محمد شریف خان آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ بڑے ہی مایناز ہمارے ویٹنری پروفیشن کے ایک مایناز سپوت ہیں اور آپ لوگ اکثر فرمائش بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ڈیری فارمنگ ہے اور جو بڑے جانوار ہیں گائے اور بھینسیں جو سپیشل جو روگ رکھتے ہیں وہ سپیشل ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طوروان صاحب سے ہمیں یہ چیز پوجھ لے تو آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کر لیا ہے اور آج ہم ان سے بات کریں گے جو کرم کش عدویات ہیں جو کیڑے مار دوائیاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ذرا سلیس اردو میں اور باقی جو حفاظتی ویکسینیشن جو اس کی ہے حفاظتی ٹی کے جو ہیں وہ جانواروں کا وہ چونکہ فارمرز حضرات ہمیں کہہ رہے وہ کتنی بیماریوں کے خلاف ہیں اس میں سارا جو یہاں پہ سب سے پہلے لانچ ہوئی تھی مطلب ہے ہگزا ڈاک تھا اسے پہلے پینٹا ڈاک تھا اس میں مطلب ہے ہگزا جس طرح سیکس وائرس کے خلاف تھے لیکن اس کی قوت مدافع چھے وائرس کے خلاف تھے لیکن اس میں یہ کہ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا ہگزا ڈاک میں جب چھے بیماریاں ہیں ایک بیماری جو ہے اس میں مطلب ہے وہ آپ کے ایش میں پائی نہیں جاتی ہے وہ آپ کے یو ایس میں ہوتی ہے ہم وہ بھی لگاتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہم لگا لیتے ہیں تو اس طرح سے پیر یہاں پہ جب کچھ اور ہمارے پاس آئیں جس طرح سے میرل کمپنی کی ہیں اور جس طرح سے پرائیما ڈاکز ہوتی ہیں بائیوکین پپی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بائیوکین ڈی ایچ پی پی آئی ایل آر ہوتی ہیں جو آپ کے چھے بیماری جو پانچ بیماری اس کو کنٹرول کر دی ہیں اس طرح سے یوریکین بھی ہے مطلب ہے وہ بھی آپ کے ڈاکز کی ہیں اب یہ جو ہوتی ہیں یہ تقریباً اب جو ڈاکز ہوتے ہیں اس میں جب چھوٹے ہوتے ہیں مطلب ہے ٹو منس کے اور تین منس کے جب ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہماری جو اس پر فوکس ہوتا ہے کہ دو بیماری ہوں کنٹرول کریں مطلب ہے ہم کریں اس کو جو دوسری ہے آپ کے پاس پارو وائرس پارو وائرس اور اس میں ریبیز کا بھی رکھتے ہیں مطلب ہے چانسز ہوتے لیکن پھر بھی اتنے طرح سے نہیں ہوتے زیادہ نہیں ہوتے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ مطلب ہے وہ دو مہینوں کا ہوتے تین منہ وہ ہیکزا ڈاک لگا لیتے ہیں صحیح یا اس میں جو چھ بیماری کوئی اور ہوتے پینٹا ڈاک لگا 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 ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایج میں وہ بیماری اس کو ہو بھی نہیں سکتا ہے گف ہوتا ہے جو اس ہمارے لوکل جو کچھ لوگ ہیں اسے ٹکھائے ٹکھی بولتے ہیں صحیح ٹکھائے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں ہم عام زبان میں اس کو ٹکھائے کہتے ہیں ٹکھائے کہتے ہیں جی جی تو ہمارے جو لوگ مطلب ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیڑ بکری رکھی ہیں صحیح چونکہ بیماری اس طرح ہے کہ ہم ایک غریب ہمارے کسان ہیں بیڑ بکری کو ہکٹا رکھتے ہیں صحیح یہ جو کنسیپ تھا جو کرونا کا اس کے وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی صحیح تو پہلے تو ہمارے جو فارمر حضرات ہیں جی جی یہ ایک بنیادی نکتہ سمجھے کہ ہماری جانور میں یا انسان میں صحیح اگر گھر میں کوئی جانور ہے یا کوئی بچہ یا کوئی کوئی بھی فرد ہے فیملی کا وہ بیمار ہو جائے صحیح تو اس کو توڑا چند دن احتیاط کرنا چاہیے یا ایک ملک سے دوسری علاقے ملک میں پھیل رہی ہے یا ایک بریعظم میں اس کا پھیل آئے تو ان کی کوئی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا رہے ڈاکٹ صاحب جیسے میں نے آپ بھی ٹرویٹ کے حوالے سے بتایا تھا پینڈیمک کے حوالے سے تو اسی بنیاد پہ کچھ علاقائی بیماریاں ہوتی ہیں صحیح جنہیں ہم پینڈیمک کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے فارمرز کی آسانی کے لیے اور پھر وہیں پہ ختم ہو جائے گی اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ڈاکٹ صاحب ہمارے ہیں وہ اپیڈیمک ہیں جنہیں ہم وبائی بیماریاں ہیں وبائی بیماریاں ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی خاص پھیلاؤ جو ہے ایک راس دی کنٹری یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں نہیں ہوتا پھرینکہ اس کا پھیلاؤ علاقائی سے بڑھ کے ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وسیعی طرح علاقے میں یہ نہیں جاتی اور پیڈیمک جو ہے جو وسیعی طرح علاقے کو کور کرتی ہیں یعنی ہم یہ کوویڈ جو نائنٹین ہے ہم اس کو ایک پیڈیمک بیماریاں جی جی نیا موضوع اور ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ پالتو جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بال ان کا علاج اور ان کے کیئر کے متعلق ہے اور آج ہمارے پروگرام میں جو ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ پالتو جانوروں کے بہت مایاناز ڈاکٹر ڈاکٹر فہیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم ڈپارٹمنٹ آف کلینیکل سائنسز فیکلٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز میں لیکچر کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں اور فیکلٹی کے اوٹڈور کلینک پر جو پیٹس ہیں جو پالتو جانور ہیں ان کے علاج کی ذمہ داریاں بھی ان کو سوپی گئی ہیں سامینے کرام اگر آپ ہماری اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں